ایمان سلامت ہر کوئی مانگ دا عشق سلامت کوئی کوئی ہو ماضی علی واضی صاحب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ عشق ایک لفظ ہی ہے عشق کہہ لو محبت کہہ لو اگر محبت محسوس ہو جائے تو پھر اس لفظ کمانی بنتا ہے مثلا کچھ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حصہ اڑھائی فیصد نکال دیا اڑھائی فیصد نکالنے کے بعد سائل آ گیا کہ وہ کچھ اللہ کے نام پر مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ دے چکا ہوں اللہ کے نام پر سائل جتنا بھی زور لگا ہے وہ جیب سے کچھ پیسے نہیں نکالے گا کیونکہ اس کا حصہ ایمان کا حصہ ہے عشق کا حصہ نہیں عشق ہوتا تو اس کے پاس زکاة کے لیے پیسہ نہیں ہوتا بلکہ پیسہ ہوگا ہی نہیں یہ سائل کو دے گا یا اس کے ساتھ چلے گا مطلب یہ کہ عشق کی بات اور ہوتی ہے ہزار بار سوال ہو ہزار بار دے دے گا لیکن ایمان والا یہ بھی کہے گا کہ میں نے پوری پائن نمازیں پڑھ لی ہیں اب اس کے بعد میری ڈیوٹی قتم ہو گئی جن کو محبت ہوتی ہے وہ عبادت کرتے ہی رہتے ہیں روایت چلی آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام سے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے بولے اللہ پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا کتابوں پر ایمان رکھنا اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان یہی ایمان ہے ایک آواز آئی کہ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ایمان بھی آپ پر نسار ہونا ہے اب یہ اور بات ہے دل سے پوچھو تو آپ ایمان بھی آپ پر نسار ہونا ہے یہ ساری عشق کی باتیں ہیں اب ایک طرح نماز پڑی جا رہی ہے امام پا کے نماز پڑھا رہے ہیں تو دوسری طرح بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فرق دیکھ لو عشق کی نماز ہو رہا ہے ایمان کی نماز ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے غلام یزید نام رکھا ہوئے اب یہ ساری چیزیں ساتھ سے چلتی ہیں انسانی نام ہیں جب تک محبت نہ ہو ان میں کمی بیشیاتی رہتی ہے اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں ساری کائنات برابر کی ہے آپ پر درود کب سے کب تک بھیجیں یہ بات ایمان کی نہیں عشقی بات ہے آپ پر ہر وقت درود بھیجتے رہنا چاہیے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا عشق نہ ہو تو آپ اس آواز کے سامنے اونچی آواز نکال سکتے ہو اور کہو گے کہ میں ٹھائر کیا ہوں گا بس تب آپ کے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے یعنی کہ وہ ایسی ذاتِ گرامی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز نکالنا بھی آپ کی عبادات کو برباد کر دے گا ضائع کر دے گا یہ عشق کا مقام ہے عشقی کمز کمی کے بات ضرور ہے کہ اشق اپنے دین کو بڑے عدب سے قبول کرتا ہے شوق سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داکل ہو جاتی ہے تو یہ سمجھو عشق ہے عبادت ہے شوق اور عبادت محبت ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عطاعت بھی ہو اور محبت بھی یہ عشق والوں کی بات ہے اللہ کی طرف سے گریبی آ جائے تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اسلام کو اس دیفع دے دو مقصد یہ ہے کہ اگر عشق آپ کا پکا ہے تو آپ کو منظور ہونا چاہیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر راضی رہنا چاہیے عشق والوں کا محبوب کون ہوتا ہے محبوب اگر تقاضہ کرے کوئی چیز مانگ لے پھر آپ شکر ادا کرتے ہیں یہ شکر ہے اس نے کوئی چیز تو مانگی اور اگر وہ جان مانگ لے تو میرے محبوب جان دینے والے آپ ہی ہو تو پھر گلہ کس بات کا ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آئیں بھائیں نہیں کر سکتے عشق والوں میں کوئی تدب سب نہیں ہوتا تو یہ بھی عشق کا ایک مقام ہے عشق جو ہے وہ سنتا نہیں اس لئے سلطان عارفین فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں بات کر لو اسے کیا پتا کہ عشق کیا ہے عشق جو ہے وہ محبوب کی آواز پر ہر حال میں لب ہے کہنا ہے یہ بڑے راز کی بات ہے اس لئے کہتے ہیں شریعت اور عشق میں تھوڑا فاصلہ ہے وہ عبادت اور طرح سے کرتے ہیں کئی درویش ملے عبادت کے بغیر مگر وہ تنہائی میں کر گئے وہ جس کا راز آج تک فاصلہ ہو سکا عشق مانی جائے نصار کر دینا اور انتہائی اور انتہا سے زیادہ کر دینا اور محبت کی آواز پر ہمیشہ لب ہے کہنا امید کرتا ہوں آج کس میں فیلز آپ کو بہت کئی سیکل کو ملا ہوگا مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی